السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کرم فضل اور رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ ہم اپنا سبجک جو کہ ہمارا ہے ریٹیل مینجمنٹ اس میں ہم نے یونٹ فور تک آل موسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں یونٹ فور کے ہم دو سیشن پڑھ چکے ہیں ایک تو ہے جو نورمل ہمارا پروسٹ آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے اور افیکٹیو پروسٹ آف پیمنٹ کیسے ہوتی ہے دوسرے سیشن میں ہم نے پڑھا کہ اس پروسٹ آف پیمنٹ میں کچھ پروبلمز ایرائیز ہوتی ہے اور وہ پروبلمز سٹور پہ موسٹی کیا کیا پروبلمز ہوتی ہے ٹھیک اور ان پروبلمز کو ہم ایوائیڈ کیسے کر سکتے ہیں ریڈریسل جس کو بولتے ہیں ان کو کیسے ایوائیڈ کر سکتے ہیں ہم نے یہ جانا اس میں کہ اگر اب ہم ان کو ایوائیڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان پروبلمز کو اگر آ بھی گئی تو پھر ہم ان کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے پڑھا ہے جو کی یونٹ فور کے دو سیشنز ہے اس میں آپ دو سیشنز بجتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آج میں ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آیا ہوں جس کو بولتے ہیں ایمپلائیبیلیٹی سکلز اب یہ ایمپلائیبیلیٹی سکلز کیا ہوتا ہے ایمپلائیبیلیٹی مطلب ہی ہوتا ہے کہیں کام جب ہم کہیں کام کرتے ہیں جس طرح میں ایک سکول میں کام کرتا ہوں تو میرے پاس کیا کیا سکلز ہونے چاہیے so that میرا جو ورکنگ انوائیرمنٹ ہے وہ بہت بہتر بن جائے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کل کو کسی ایمپلائیزیشن میں جاتے ہیں یا آپ گورنمنٹ ایمپلائی بنتے ہیں تو آپ کے پاس کون سی سکلز ہونی چاہیے تو وہ ایمپلائیبیلیٹی سکلز ہوتے ہیں کہ آپ کے ورک انوائیرمنٹ کو بہت ہی اچھا بنا سکتا ہے اسی کو بولتے ہیں ایمپلائیبیلیٹی سکلز اب ایمپلائیبیلیٹی سکلز میں سب سے پہلا یونٹ ہے کمیونکیشن سکلز یہ موسیلی آپ کو ٹینتھ میں پڑنا پڑے گا تو بٹ چلیے آج ہم یہاں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہمارے نائنٹھ میں ہوا یہ تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا تو ٹینتھ میں یہ ضرور ہے اب اس کا پہلا یونٹ ہے ایمپلائیبیلیٹی سکلز کا کمیونکیشن سکلز یہ ہر جگہ ہے کمیونکیٹ کرنا آپ کو ہر جگہ ہے ضروری ہے لازمنا چاہے پھر آپ سکول میں پرائیوٹ سکول میں ہو گورنمنٹ سکول میں ہو چاہے پھر آپ کسی پرائیوٹ کمپنی میں ہو کام کر رہے ہو یا پھر آپ ڈاکٹر ہو یا پھر آپ کوئی اور بزنس میں اپنا کام کر رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ ہر ایک جگہ آپ کو سکلز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے سکلز کی کیا ضرورت ہے وہ ہے communication skills مان لو آپ لوگ ڈاکٹر بن گئے ٹھیک ہے کل کو تو ایسا نہیں ہے آپ کو medical profession آ گیا ہے ڈاکٹر بن گئے تو پھر آپ کے پاس ضروری ہے communication skills اگر نہیں ہوں گی تو پھر آپ کیسے اپنے patient کے ساتھ بات کر سکتے آپ اس کے ساتھ کیسے discuss کر سکتے کیا آپ کو کیا problem ہے آپ کو کونسی دوائی لگے گی کب کب کھانی ہے it is only possible when you will be having good communication skills اگر آپ کے پاس بہت اچھی communication skills ہوں گی تو آج ہم تھوڑا سا جانتے ہیں communication ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ویسے اپنے online zoom class پہ بھی لیا تھا یہ تو اس وقت زیادہ اتنا سمجھ نہیں آتا because of the 2G network lagging تو آج میں اسی وجہ سے مجھے یہ video lecture بنانا پڑا اس چیز کے لیے تو چلیے ہم start کرتے ہیں what is communication پہلے اس کا introduction جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے communication جو word ہے یہ derive کیا گیا ہے latin word سے جس کا نام ہے communicare اور اس کو communicare کا مطلب کیا ہوتا to share کچھ information share کرنا کسی اور کے ساتھ چاہے ایک بندے کے ساتھ یا دو یا دو سے زیادہ بندوں کے ساتھ کوئی بھی information share کرنے کو ہم communication کہتے ہیں ٹھیک ہے کہاں سے derive کیا گیا ہے یہ communication word latin word سے ٹھیک ہے latin word کون سا تھا communicare ٹھیک ہے اس کے بعد communication is the sharing of information between two or more individuals communication کس کو بولتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ information share کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بندوں کے بیچ میں ہم information جب share کرتے ہیں اور within a group یا کسی group میں ہم share کرتے ہیں information to reach to reach a common understanding so that جو آپ کسی کو کچھ بولتے ہو آپ وہی بولتے ہو جو آپ سمجھتے ہو اور اس کو بھی وہی سمجھانا چاہتے ہو مان لو مجھے پتا ہے میں آپ لوگوں کو communication پڑھا رہا ہوں تو یہ effect یہ بہت اچھی communication تبھی ہوگی تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ communication سمجھا پاؤں تاہی گے یہ سمجھو تو وہی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ information share کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ایک common understanding آ جائے اس chapter کے بارے میں اس communication کے بارے میں ٹھیک اسی کو بولتے ہیں communication یا simple nutshell میں یہ بول سکتے ہو communication is the sharing of information between two اور more individuals ٹھیک دو یا دو سے زیادہ کے بیچ میں جب information share ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں communication ٹھیک اس کے بعد communication is a dialogue not a monologue communication is a dialogue dialogue مطلب جب دو یا دو سے زیادہ بندوں کے بیچ دو سے زیادہ بندوں کے بیچ میں یا ایک سے زیادہ بندوں کے بیچ میں بات ہوگی persons جتنے بھی ہوں گے اس سے زیادہ بات ہوگی monologue ہوتا ہے جب single آپ خود کے ساتھ ہی بات کر رہے ہو ہوتا ہے کسی کو عادت ہوتی ہے وہ خود کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے یا آپ کچھ ایسے سوچ رہے ہو کل میں یہاں جاؤں گا یا یہاں جاؤں گی وہاں سے کھانا کھاؤں گی وہاں سے بیگ لاؤں گی بٹ آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہو تو اس کو communication نہیں کہتے it is monologue یہ آپ خود کے ساتھ ہی بات کر رہے ہو communication تب ہی ہوتی ہے جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کے ساتھ information share کرتے ہو ماللہ آپ نے اپنے friend کے ساتھ بات کری آپ نے ایک friend سے نہیں دس friend کے ساتھ ایک ساتھ بات کری آپ group میں بیٹھے ہو school میں بیٹھے ہو ان کے ساتھ بات کری کہ آج مجھے bag لانے جانے ہیں that is a communication that means یہ ایک سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں information share ہو رہی ہے not a monologue monologue ہوتا ہے جب ایک single بندہ خود کے ساتھ بات کر رہا تو اس کو communication نہیں کہہ سکتے in fact communication is more concerned with that dual listening process یہ کہتے ہیں کہ communication mostly یہ مطلب اگر بانتا ہے یہ چھا دول listening process دول listening process کیا گو بھئی تو مطلب communication communication تو اگر بوزا تو ایتیشو میں بوزا تو ایل واپس کری میں question تا آناز میں آز سمجھ یا تا دیتو فیڈ آناز میں آز سمجھ یا تا اونو سر اکی ہز گو تو آپ بھی سن رہے ہو اور آپ کا سوال میں بھی سن رہا ہوں جب میں آپ کو communication کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ سن رہے ہو اور جب آپ مجھے کوئی question پوچھتے ہو یا آپ مجھے سمجھ آگیا تو میں بھی سن communication نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو communication مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی information share تو کرتے ہو دوسرے بندے کے ساتھ بٹ اس کو سمجھ بھی آنا چاہے اور اس کا feedback بھی آپ کو positive یا negative ملنا چاہے مثال کے طور پر میں آگر بولوں گا دوسرے بندے کو وہ میری طرف دیکھ آنسر کیوں نہیں کر رہا تو maybe probably وہ کچھ اور سوچ رہا اور آپ کی بات کو اس نے نظر انداز کیا تو اس کو communication نہیں کہہ سکتے بھلے ہی دو بندے ہیں موجود آپ نے بولا بھی کسی دوسرے بند بھلے اس نے جب سنا ہی نہیں تو communication نہیں ہوگی جب تک آپ کو feedback نہ communication ہوئی جب بولنے والا جو سمجھانا چاہتا ہے جو sender مثال میں آپ communication سمجھا رہا ہوں اور آپ receiver اور آپ کو یہ communication سمجھا رہا ہے تو اس ہی کو بولتے ہیں effective communication مانو میں نے آپ کو بہت اچھے سمجھا دیا یہ topic communication کیا ہوتا اور آپ لوگ نے ابھی اچھے طرح سمجھا اور پھر اگر میں آپ سے کوئی question پوچھتا آپ نے answer بھی کیا آپ لوگ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تو اس ہی کو بولتے ہیں effective communication سنڈر اور receiver کو دونوں کو سمجھ آنا چاہیے یہ کیا بول رہا ہے اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچھو سو مزفر سار نے بولا کہ ہم کہ اور جانا ہے تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے effective communication is the only thing کہ جب sender اور receiver کو ایک ہی بات سمجھ آ جائے کہ sender کیا بول چاہتا ہے اور receiver وہ اس بات کو سمجھ اس کو بولتے ہیں Effective communication تب ٹھیک communication may be intentional اور communication ہی ایک ایسی چیز ہے یہ intentional ہو سکتے جو آپ induce کرنا چاہتے خود ہی بولنا چاہتے deliberately کہ مجھے یہ پڑھانا ہی آج اور unintentional unintentional ہوتا ہے کہ اجانک سے کچھ یاد آگیا کہ آپ نے بول دیا یا آپ کے دماغ میں نہیں تھا آپ نے کچھ بول دیا unintentional let it be for an example میں نے کچھ برا word بول دیا میں unintentionally میرے موھ سے برا word نکلا تو میرے friend کے لئے میرا برا word موھ سے نکلا unintentionally میں نے بولنا نہیں تھا اس نے سنا میرے موھ سے اچانک سے نکلا اور اس سنا جب اس نے سنا اور اس کا feedback بھی دیا تو وہ بھی communication ہوئی تو communication ہوتا ہے کہ intentional بھی ہو جب آپ deliberately بولتے ہو کچھ information کسی کو یا unintentional ہوتا ہے کہ غلطی سے آپ موھ سے نکلا آپ نے کچھ بول دیا تو دوسرے نے سمجھ لیا اس بات کو اور اس کا feedback دی دیا وہ دونوں طرح سے ہو سکتے ہے یا تو intentionally آپ کر سکتے ہو communicate یا unintentionally communicate کر سکتے ہو تو یہ تھا ہمارا introduction meaning اس کا یہ ہے کہ communication is simply sharing of information between two or more individuals اور within a group to reach a common understanding ایک common understanding آ جائے گی جو communication میں involve ہوں گے ٹھیک ہے کہا سے ڈیرائیو کیا گیا ہے latin word communicator سے جس کا مطلب ہوتا ہے share کر نا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی importance کیوں پڑتی ہے communication کی importance کیوں ہے وہ دیکھتے ہم obviously communication skills اس وجہ سے important تا کہ آپ inform کرو کیا کرو you may be required to give facts or information to someone for example communicating the time table of an exam to a friend مطلب یہ اگر آپ کے پاس communication ہے اچھی communication ہے تو آپ کسی کو بھی inform کر سکتی ہو مطلب کسی بھی انسان کو مطلب آپ کا دوست ہے کلاس میں اس کو نہیں پتا ہے مزفر سر نے بولا کل unit test ہے کلاس میں ہمارا test ہے کل ٹھیک تو آپ کیا کرتے ہو اگر آپ کو best friend ہے تو آپ اس کو phone کرتے ہو کہ مان لو x y z مزفر سر نے کل کیلئے exam بولا تو آپ یہ topic prepare کرنا تو انہوں نے بولا کل تیار ہے نا تو exam آپ کا بھی ہوگا کیونکہ آپ آج آئے نہیں تھے تو کل اس لئے ready رہن that means میں اس کو inform کر رہا ہوں اس کو information دے رہا ہوں کسی fact کے بارے میں کیونکہ exam ہے تو اگر آپ کے پاس communication skills اچھی ہے تو تب ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہو کل کو ٹھیک ہے یا اگر وہ خدا نہ خاصتہ بیمار ہے اب میں نے کچھ پڑھ ہے آپ کے friend نے آپ کو phone کیا مزفر سر نے کیا پڑھ ہے اب friend آپ کو بول رہا ہے یار مجھے اس کے بارے میں بتا دو آپ کو سمجھانا ہے اس کو ٹاپک کیا ہے یہ کیا چیز ہے جب آپ آپ کے پاس communication skills اچھی ہوں گی تو سب سے important چیز کیا ہے پہلے کہ آپ کسی کو بھی inform کر سکتے ہو کسی بھی facts کے regarding یا کسی information کے regarding تو اگر آپ کے پاس communication skill نہیں ہوگی تو آپ کیسے بول سکتے ہو اس کو ٹھیک دوسرا کیا ہے آپ اپنا ایک influence ڈال سکتے ہو کسی دوسرے person پہ change someone in an indirect but usually important way آپ indirectly جب آپ بھولتے ہو کسی کو بہت اچھے سکتے ہو یا اس پہ اپنا اثر ڈال سکتے ہو indirectly but in an important way بہت اچھے طریقے سے for example negotiating with a shop keeper to reduce the price or helping a friend overcome stress due to exam or any other reason reason دیکھو کیا ہوتا ہے کہ اگر مال آپ کے پاس communication بہت اچھی ہے اب کسی shop پہ گئے شوروم پہ گئے آپ کو کچھ خریداری کرنی ہے اگر آپ کے پاس بہت اچھی communication ہوگی تو شاپ کی پر کو نہیں مجھے bargain کرو میں سو روپے نہیں دوں گا میں پچاس روپے پرائز negotiation bargaining کرے گا اگر نہیں ہوں گی تو ایسی 100 روپے آپ نے کم کرو گی کم نہیں ہو سکتا تو آپ کے پاس communication ہے تب آپ اس کو influence کر سکتے یا آپ کا فرینڈ ہے کسی مصیبت میں تھا یا پیپر گلت ہو گیا تو اس کو stress ریلیو کرنا ہے اگر آپ کے پاس communication اچھی ہے تب آپ بول سکتے ہو اس کو نہیں کوئی بات نہیں یا next time ہو گا یہ کریں گے وہ کریں گے ایسے تب وہ stress سے باہر آسکتا ہے یا گھر میں کوئی problem ہے یہ possible تب ہوسکتا ہے influence کسی کو کرنا یا inform کرنا جب آپ کے پاس communication skills ہوں گی ٹھیک ہے اس کا last ہے express feelings communication کی ہی وجہ سے آپ بہت اچھے سے اپنی feelings کو express کر سکتے ہو otherwise مان لو آپ کے پاس communication skills نہیں ہیں تو آپ دوسرے کے سامنے اپنی خوشی کیسے ظاہر کر سکتے یا اپنا feeling کیسے بتا سکتے ہو کسی کو sharing your excitement about doing well in your exam or sharing your feelings with your parents and friends for an example کہ اگر آپ بہت ہی اچھا کرتے ہو exam میں آپ ٹاوپر رہ چکی ہو یا سو میں سے سو مارکس آگئے یا آپ نے کرکٹ کھیلتے ہو یا ہنڈرڈ مار کیونکہ گروہ لوگ آپ نے بتا ہے میں نے top کیا یہ کیا وہ کیا it is only possible کہ آپ اپنی feelings کو express کر سکتے ہو کسی دوسرے انسان کے سامنے جب آپ کے پاس communication skills ہوں گی تو یہ کچھ importance تھی communication کی اور آپ نے جانا کی communication کیا ہوتا ہے اور اس کی importance کیا ہوتی ہے meaning کیا ہے meaning is simply sharing your information or thoughts with two or more individuals ٹھیک ہے اور within a group so that to reach a common understanding جہاں پہ آپ ایک common understanding پہ آ جاؤ گے وہاں آپ نے دیکھا کہ یہ latin word سے ڈرائیو کیا گیا ہے latin word کیا تھا communicate جس کا مطلب بھی ہوتا to share کیا share کرنا information share کرنا ٹھیک ہے اور communication हیمیشہ dialogue ہوتا ہے یہ دو سے زیادہ لوگوں کے بیچ communication ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی کو dialogue بولتی ہے monologue نہیں ہوتا ہے کہ آپ خود کے سکتے ہو کسی پہ ڈال سکتے ہو تب ہی آپ اپنا اثر ڈال سکتے ہو کسی پہ جب آپ کے پاس communication skills ہوں گی اور negotiate کر سکتے ہو شاپ کی پر کے پاس یا اپنے فرنڈ کو دلانسہ دے سکتے ہو اگر اس کو کو کوئی پروblem سے نکال سکتے ہو بائی سیئنگ سم پوزیٹیو ورڈ وہ تب ہی ہو سکتا جب آپ کے پاس communication skills اچھ ہوں گی اپنی feelings کو بہت اچھی طرح سے express کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہوتا نا کوئی کسی کوئی بہت top کرتا ہے بٹ اس کو تب بھی اپنی feelings express نہیں کرنی آتی یا آد ان کو اگر ہم حسانی کی کوش بھی کرتے ہیں بٹ ان کو حسینی آتی یا ان کو جیسے emotion لیس لگتے ہیں تو بولتے نہیں آدھے تھوڑے گمسم رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے گمسم رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے ان کو کچھ پاتا ہی نہیں بٹ ان کا یہی بات وہ انٹیلیجن ہو سکتے ہیں بٹ ان کے پاس communication skills اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی اور پہ اپنے persons پہ neighbors رشتے داروں پہ اپنا اثر ڈالنا چاہتے ہیں ان کو کبھی بھی information دینی نہیں ہے یا اپنی feelings شیئر کرنی ہے تو اس کے لئے آپ پاس communication skills ہونی ضرور ہے اس کے لئے آپ کو practice کرنی پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ involved ہوتا ہے extrovert persons بننا person بننا پڑتا ہے ٹھیک ہے چپ چاپ نہیں رہنا ہے ٹھیک ہے اور ایسا میں نہیں کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرو کہ جو meaningful باتیں وہی کرنی ہے تو یہ تھا آج کا topic communication اور اس کی importance کیا ہوتی ہے آج ہم اتنا ہی پڑتے ہیں کل ہم دوسرے topic کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ